پچھلے کلاس میں ہم لوگ الیکٹرو لائسس کے نیمریکل پرابلمز کو سولو کر رہے تھے اس کو ڈسکس کر رہے تھے کوششن نمبر ایٹین تک ڈسکس کی تھے آئیے اس سے آگے کچھ پرابلمز کو ہم لوگ اس کلاس میں ڈسکس کریں کوششن نمبر نائنٹین میں کرتا ہے کی کچھ لے quantity of electricity that would be required to reduce 12.3 gram of nitrobenzeen to aniline nitrobenzeen ko aniline م سی سکس ایچ فائیب این اوٹو کو ریڈیوز کرنا ہے سی سکس ایچ فائیب این ایچ ٹو دیکھیں چار اور تو چھے چھے ہائیڈروجن اس کا مولیکلر ماس ایک سو تیس گرام یہ چھے گرام تو 123 گرام سی سکس ایچ فائیب این اوٹو نیڈ سکس گرام آف ہائیڈروجن اس لیہ 12.3 گرام کے لیے کتنا چاہیے 6 x 123 x 12.3 0.6 گرام آف ہائیڈروجن نمبر آف گرام ایکیویلنٹ آف ہائیڈروجن ماس این گرام بائی گرام ایکیویلنٹ ماس نمبر آف ہائیڈروجن ڈیرو پائنٹ سکس ڈیرو پائنٹ سکس ڈیرو پائنٹ سکس پسنٹ ہی یوز ہو رہا ہے سا کیوں پاس برابر رہ گا کیوں یوزد انتو ہندر بائی ففٹی یوزد کے تہاں 0.6 فیرادے یوزد 0.6 فیرادے how much energy will be consumed energy برابتائے charge into potential difference charge ہو گیا 1.2 into 965 00 coulomb potential difference 3 volt اس کو صور کر دیجئے energy का मार्टरक JOO question number 20 में क्या करा रहा है an acidic solution of Cu++ containing 0.4 gram of Cu++ is electrolyzed until all the copper is deposited 0.4 gram of cupplic ions present तो इसके पर टाइम निकाल लीजिए डबलू बराबर है 0.4 gram i बराबर है 1.2 MTR और एकिवेड मास क्युपरिक आयन का 63.6 divided by 2 31.8 gram डबलू बराबर E by F into I into T 0.4 31.8 965 00 1.2 2 into T seconds ती का मान निकाल लीजिए अब क्या करता है कि electrolysis को साथ मिनट और continue किया गया हो और एट कैथोड कौपर लिबरेट होगा और जब acidified water रह गया तो फिर अनोड पर oxygen gas तो दूरिंग लिबरेशन आप लिबरेशन आप कौपर एट कैथोड लिबरेशन आप 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 کیپریگ آئینز ایچ پلس آئینز ویل بی ڈسچارڈ ایٹ کیتھوڈ کیتھوڈ پر کوپر آئین سیو پلس پلس آئین کے نکلنے کے بعد کیا نکلے گا ایچ پلس آئین سے ہائیٹوزن اس لیے ہم لوگ پہلا پارٹ میں ٹائم نکل چکے ہیں for oxygen ٹائم برابر جائے گا پہلا پارٹ میں ٹائم نکلیں ٹی سیکنڈ پلس سات مناٹ چار سو بیس سیکنڈ اور کیپریگ آئین کے بعد ہائیٹوزن نکلا ٹائم ہائیٹوزن کے لیے چار سو بیس سیکنڈ مناٹ for oxygen اکا پہ سیکنڈ پہ نکلنا ٹی کا معلوم ہے مقصد ری ٹائم کتنا ہے ٹی پلس چار سو بیس بھی بھی ایکیو بیلن ون بائی نائن سکس پائیو ڈبل جیرو انتو ون پائنٹ ٹو انتو ٹی پلس چار سو بیس یہاں سے بھی اوکسیجن نکال لیا ہے ہائیڈرون کم نکلے گا کیپنک آئین کے نکلنے کے بعد جب سب ہی کا سب ہی کوپر لبریٹ ہو گیا اس کے بعد اب ہائیڈرون نکلے گا فر ہائیڈرون ٹائم کتنا ہو گیا کیپنک آئین کے بعد جو آفتر ڈی پوزیشن آف سی او پلس پلس ہے اوکسیجن کرچپ نکال لیا ہے ہائیڈرون کا نکال لیا ہے ٹائم ہے چار سو بیس سکینڈ بھی بھائی بھی ایکیوی بیلنٹ اب یہاں ٹائم ہو گیا چار سو بیس سکینڈ بھی ایس ٹو کا مان نکال لیا ہے وولیوم آف گیسیج ایٹ ایس ٹی پی بھی او ٹو پلس بھی ایس ٹو دونوں کا مان جو جیے جانے ہو گیا جس کا سرفیس ایریہ دیا ہوا ہے اور ٹھکنس بھی دیا ہوا ہے پر گولڈ کا لیئر چاہانا ہے کس کے دورہ ایو این او تھری ہول تھری کے الیکٹر لائسس سے کرنٹ کا سٹرنگ ٹو پائنٹ سیون پائیو ایمپیر ہے ٹائم نکالنا ہے ایریہ کتنا ہو گیا ایریہ ہو گیا سیونٹی ایٹ پائنٹ سکس سینٹی میٹر سکوائر ٹھکنس کتنا ہو گیا ایٹ اینٹو ٹین ٹو دی پاور مائنس فور سینٹی میٹر وولیوم برابر کیا اڑھا ہے ایریہ اینٹو ٹھکنس ایریہ معلوم ہے ٹھکنس معلوم ہے اب ڈینسیٹی دیا ہوا ہے آپ کو گولڈ کا نائنٹین پوائنٹ ٹھکنس گرام پر ایمیل دنسیٹی برابر تر ماس برابر تر ماس برابر وولیوم انٹو دنسیٹی وولیوم معلوم ہے دنسیٹی معلوم ہے ماس کامان کلپلیٹ کر دیجئے آئی کامان دیا ہوا ہے ٹو پائنٹ سیون پائیو ایمپیر ٹی کامان نکالنا ہے ایک بیانت ماس اپ گولڈ ون نائیمٹی سین ایٹمیک ماس بائنسی ٹھکی ٹی کامان نکالنا ہے ٹی براابر نکالنا ہے کسر آپ کو چاہیے ڈبلو برابل ڈی بائی ڈی اپ ڈی ایٹی تی کسر مان دیا ہویا ہے ماس ڈبلو ڈی اکیوی رینٹ ماس ڈی اپ مالوم ہے ڈی ای پیسی مان نکالنا ہے سوال میں کیا معنی کرنا ہے W معلوم ہے E معلوم ہے F معلوم ہے I معلوم ہے موسیقی 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 نائٹریٹ کوٹ ای میٹر سرپیس او ایٹی سینٹی میٹر سکویر ویٹھ 0.005 میلی میٹر چھکی نیس دنسیٹی اپ سیلیفر دیا ہوا ہے سیملیر سوال ہے ایریہ دیا ہوا ہے ایریہ دیا ہوا ہے 80 سینٹی میٹر سکویر ایریہ دیا ہوا ہے 0.005 میلی میٹر 0.005 بائی 10 سینٹی میٹر ایریہ دیا ہوا ہے ایریہ دیا ہوا ہے برابر کیا ہو جائے گا وولیوم انٹو دنسیٹی اس کا مان نکال لیجے ای کا مان دیا ہوا ہے 3 ایمپیر تی کا مان نکالنا ہے تو و برابر ای بائی ایپ انٹو ای انٹو تی و معلوم ہے ای ای مان نکالنا ہے ایکی بہرینٹ ماس اپ سیلیفر کتنا ہو جائے گا ایٹمیک ماس بائی بہرین سی ای بھی معلوم ہے تی کا مان نکال لیجے ہوا ہے N3 heard نوہäng کیپرک Station what is the strength of current in amrees ٹھیک کپر کا ایٹمک ماس دیا ہوا ہے کپرک آئین سے کپر ڈیپوزیٹ کر رہا ہے تائم دیا ہوا ہے بہلا پارٹ میں کسے ہے کپرک آئین سے اکیوہٹ ماس اپ کپرک آئین 63.5 by 2 31.75 gram ڈبلو کامان دیا ہوا ہے 5 gram تائم دیا ہوا ہے بہارہ سو تیس مینٹ بہارہ سو تیس 60 seconds کرنٹ سٹرنگٹ نکالنا ہے تو ڈبلو بہارہ ڈبلو 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 تی کامانکا لیا پھر کرتا ہے کہ how many gram of copper will the same current deposit during the same time from a solution of cuprous ions اب cuprous ions کے لیے valency کتنا ہوگیا 1 equivalent mass of cuprous ion کتنا ہو جاگا now by 1 63.5 same time i کا ماں آپ نکال چکے ہیں اب w کا ماں نکالا ہے w barabar 63.5 by 965 double zero into i into t i کا ماں معلوم ہے w کا ماں نکالا ہے اس کے بات کرتا ہے پیشن نمبر چوبیس silver is electro deposited on a metallic vessel of surface area 800 centimeter square by passing a current of 0.2 ampere for 3 hours calculate the thickness of silver deposited given its density 10.47 gram per ml آئی اس کو solve کرتے ہم لوگ silver nitrate silver academic mass دیا ہوا ہے آئی برابر 0.20 ampere bee veraba 3 into 16 260 second 1 اقویائر مانس آف سیلور اتمین مانس باعین کائی اتمین مانس باعین کئی W کا معنی کا لیہا ہے W کیا ہوئے ماس E by F into E by F into I into T E معلوم ہے F معلوم ہے I معلوم ہے T معلوم ہے W کا معنی کا لیہا ہے یہ ماس ہوا اب ماس W برابر کیا ہوگا volume into density اور volume برابر کیا ہو جائے گا area into thickness area into thickness into density اب دیکھیں area آپ کو دیا ہوا ہے کتنا 800 cm2 دیا ہوا ہے thickness نکالنا ہے density دیا ہوا ہے W نکال چکے ہیں W معلوم ہے area معلوم ہے density معلوم ہے تو thickness نکالی ہے اس کے بار question number پچیس 10 gram cap کب میں کتر کوپر solomun rồi an کےMerz ڈی체 ڈیش 10 ڈا ڈیش اگر آپ کوپر سلپیٹ سلیشن ہے ٹین گرام اب اس میں سے نکالنا کیا ہے کوپر کتنا گرام نکل گیا کیوں کامان دیا ہوا ہے فیرادے میں کتنا کیپلک آئین سے کوپر لیبریٹ ہوا تو لیٹس کلکولیٹ ماس آف کوپر دیپوزیٹڈ فرم سلیشن سلیشن سے کتنا گرام کوپر لیبریٹ ہوا کیوں برابر دیا بار 0.010 فرادے اکی بھائٹ ماس 31.75 گرام تو دبلو برابر ای بائی اپ اور فرادے میں ہے تو 1 into 0.10 0.01 0 فرادے دبلو کامان نکال لیجیے اب کیا کرتا ہے ریزیلٹنگ سلیشن تو ماس آف سلیشن برابر کیا ہو جائے گا انیسیل ماس دس گرام مائنس ڈبلو اب جب کوپر سلیشن کا الیکٹر لائیسس کا ہم لوگ ایک جامپل دیکھے تھے تو وہاں الیکٹر لائیسس کے بعد ریزیلٹنگ سلیشن ایسی لائیسس کیے تھے تو انیود پر نکلا تھا اکسیجن OH مائنس تھی اور کینثورڈ پر کاؤپر لیبیٹ ہوا تو رہ گیا کیا ایچ پلس اور ایس او پھور مائنس مائنس تو کیا بچ گیا ایس ایڈ جتنا فیراڈے استعمال کیے اتنا گرام ایکیویلنٹ OH مائنس لیبیٹ ہوا تو نمبر آف گرام ایکیویلنٹ آف ایسی لیفت ہوا 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 ایکیویلنٹ آفتر الیفت ایسی برابر ہو جائے گا نمبر آف فیراڈے خیال آفتر پائنٹ جی رو آن کیونکہ اتنا فیراڈے 0.01 گرام ایکیویرنٹ OH- کو ڈسچارج کرے گا اور آکسیجن گیس لیبریٹ ہوگا تو اتنا ہی گرام ایکیویرنٹ ایسیڈ سولیوشن میں ریمیننگ رہ جائے گا کوئیسٹن نمبر چھبیس چیز چیزیوشن میں آکسی جائے گیسی 335 أمیل آکسی جائے گیسی 0.215 مولاریتی کپر سلوپیت آکسی جائے گیسی 2.17 آمیل فر 235 سیکنڈ ہم کنسنٹیشن آپ کو نکالنا ہے کس کا کیپرک آئینز کا جب 2.17 ایمپیر کا کرنٹ 235 سیکنڈ تک پاس کیا گیا کس سے 0.215 مولیٹی کا مولیٹی پرابطہ ماس بائی مولیکولر ماس انتو تھاؤزین اپون بی سارا ڈاٹا آپ کو دیا ہو ہے کیا نکالی گا ماس آب سی یو پلس 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 اپ پھر کیا ہے الیکٹر لائیس سے جتنا ماس نکل گیا اس کو آپ ماس اپ سالی اپ سی گھٹا دیجئے پھر مولیٹی نکالی جو شروع میں تھا مائنس ڈیو گرام بائی مولیکولر ماس انتو تھاؤزین بائی بھی وارلیم کیا ہے کونس ٹین اسی طرح سے کوئیس نمبر ست آئیس ہنڈر ایمیل جیرو پوائنٹ ایٹ مولیٹی کا کافر سلپیٹ سوریشن کو الیکٹر لائیس کیا گیا تیس میند تک ایمانٹ آف کافر سلپیٹ جتنا ایمانٹ لیبریٹ ہو گیا انیس میں سے اتنا مائنس کر دیجئے اور آپ لوگ سوال بنائیے کوئیسٹن نمبر تھٹی فائیب تک پچیس وان کوئیسٹن تک آپ کو دیٹیل میں بتا دیا گیا ہے اور اگلے کلاس میں تھٹی فائیب تک بتا دیا جائے گا آپ پر سول کریے اس کے بعد دیکھئے جس میں آنسر نہیں ملتا ہے اس کو آپ ویڈیو سے ایکسپلین کیجئے